الحمدللہ وکفا و سلام علی عبادی اللذین استقاع خصوصا علی سیدی بلد عادم محمد المستقاع والمجتبا والمرتضا وعلا آلی وآصابه لنا مقتدار اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشاببون الأولین من المهاجرین والأنسان والذین اتبعوهم بإحسان و رضی اللہ عنہ و رضو عنہ و اعدلہ جنات تجری تحتها الانهاد خالدین فیہا و ابدا ذالک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم و بلغنا رسولو النبی الكریم المتین روف الرحیم و ناہو علا ذالک لمن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین ما امد احتو محمدن بمقالتیم ولیکن ما دحتو مقالتیم بمحمدیم لا يمکن السناعو کما کانا حقو بادق خدا مزرگل توی کس را مختصر بادق صلات موزر صلات ناظرین خواتین خدرات آج اٹھارہ رمزار مبارک چودہ سو پینتالیس ہجری بروز جمعت المبارک رب کریم کا بے بنا کرم اور اس کا شکر کہ مالک لم یزل نے اللہ تعالی نے عظیم اس ہمارے خالق و مالک نے امیمائے مقدس رمزار المبارک کے جمعہ کی عظیم گھڑیاں زندگی بھی ایک بار پر نصیب فرمائیں چونکہ دو تین اہم وضوات ہیں جو بالکل ایک ہی تاریخ میں جمع ہیں تو انشاءاللہ کوشش میری ہوگی کہ کچھ نہ کچھ سب شخصیات کے حوالے سے اپنی حاضری پیش کر دی جائے کل سترہ رمزار مبارک گزری دنیا اسلام کا اور حق و باطل کا پہلا مارکہ سترہ رمزار مبارک دو ہجری تیرہ مارچ چھ سو چوبیس اسوی میں بدر کے مقام پہ ہوا اور یہ اسلام کا اور حق و باطل کا پہلا مارکہ اور پہلا غزوات غلی سترہ رمزار مبارک ام المومنین حضر سیدہ امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم گزرا اور ابھی دو دنوں کے بعد مغرب کے بعد اور ویسے دن کے حساب سے تین دنوں کے بعد اکیس رمزار مبارک خلیفہ رابے اور عظیم بدری صحابی حضر سیدنا مولا علی شیر خدا کررم اللہ وجہ القریب کا یوم شہادت ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ سورہ توبہ کی جو آئی مبارکہ پڑی اس میں صحابِ بدر کا ذکر بھی آ جائے صحابِ کنالولون کا ذکر بھی آ جائے اور یہی آئی مبارکہ کے مطابق جنابِ مولا علی کی بارگاہ میں ہمارا خراجِ حقیدت بھی پیش ہو جائے آئیے سب سے پہلے سورہ توبہ کی آئی مبارکہ نمبر سو ون ہنڈرڈ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے ترجمہ کی جانے بڑھتے ہیں سادہ انداز میں لفظ با لفظ قرآن کے الفاظ کا اردو میں ترجمہ ربِ ذوالجلال نے فرمایا وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ اور وہ لوگ جو سب سے پہلے سبقت لے جانے والے ہیں آگے بڑھنے والے ہیں من المہاجرین والانسار چاہے وہ مہاجرین میں سے ہیں چاہے وہ انسار میں سے ہیں اور اس کے بعد فرمایا اللَّذِينَ تَبَعُوْهُمْ بِعِسَان اور وہ لوگ جنوں نے ایسان اور بلائی کی پیروی کی رضی اللہ عنہم وَرَضُوْ عَنْ اللَّهُ ان سے راضی ہو گیا وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گیا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّات اور اللَّهِ تعالیٰ نے ان کے لئے کئی باغات تیار کیے جنت ایک باغ کو کہتے ہیں جنات کئی باغوں کو جمع کر سیگا ہے فرمایا اللہ نے ان کے لئے کئی باغات تیار کر رکھے ہیں تَجْرِي تَحْتَهَ الْأَنْحَارِ جن باغوں کے منظر نامے یہ ہے کہ نیچے نہریں جاری ہیں خالدین افیہ آبادہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ذَلِكَ الْفُوْغُ الْعَظِيمِ فرمایا اللہ یہ الفاظِ قرآنیہ کا ترجمہ آپ نے سبات کیا اب ہم اس کی تفسیر کی جانب بڑھ جاتے ہیں اس کے بارے میں تین کال کیے گئے ہیں اس ایک آئے مبادروں کے جب جھوٹی افواح آپ کی شادت کی پھیلا دی گئی تو اس وقت آپ نے بیعتِ رجوان ایک درخت کے لیچے آپ نے صحابہ سے بیعت لی تھی تو اس میں جو سب سے پہلے آگے لوگ بڑے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے تو تینوں حیثیتوں میں جب دیکھا جاتا ہے تو ہمیں اصحابِ بدر بھی نظر آئیں گے اس میں ہمیں مولا علی بھی نظر آئیں گے اور مولا علی وہ عظیم صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی وہ بدری صحابی ہیں کہ جینے اللہ تعالیٰ نے آقا کے ساتھ ہر غزوہ میں شرکت کا عزاز عطا فرمایا ہے اب آئیے سب سے پہلے سترہ رمضان اور مبارک جو کل دن گزرا اس کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں مسلمانوں پر آغاز میں بہت سی ازمائشیں آئیں وہ بہت سی ازمائشوں سے دو چار ہے کبھی چھپ کر عبادت کرنا کبھی چھپ کر نمازیں پڑھنا کبھی کفار کی جانب سے عذیتوں کا شکار کبھی کفار کی جانب سے حملوں کے بار بار دھمگیاں اور خط اور کبھی مسلمانوں کو ان کے خاندان کی طرف سے ٹارچر کرنا کبھی ان کے مال کو جان موچ کے حلاق کر دینا کبھی مسلمانوں کے بغات کو آگ لگا دینا یہ ایسی عذیتیں تھیں جو بار بار افار کی جانب سے مسلمانوں کے ساتھ کی جا رہی تھی اور جب مسلمان ان تمام عذیتوں سے تنگ ہو کر یہاں مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جان بھیجرت کر جاتے ہیں لیکن کافروں کو یہ برداشت بھی نہ ہوا کہ ہم نے تو انہوں تنگ کرنے کے لیے ان کے اپنے ملک سے نکالا تھا اب یہ مدینہ منورہ میں گئے ہیں وہاں تو انسار لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا انہیں مریض دو سے نوازا اور یہاں یہ سکھ کے ساتھ رہ رہے ہیں انہیں مسلمانوں کا یہ سکھ بھی برداشت نہ ہوا کہ نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے وہاں تو بڑی عزت آفزائی اور بڑے شان شوقت کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کی عزت کو وہاں سے ختم کیا جائے اور انہیں بے آمن کیا جائے لیکن یاد رکھیے گا کچھ فیصلے بنتوں کے ہوتے ہیں اور کچھ فیصلے رب کے ہوتے ہیں لیکن ہوتا وہی ہے جو میرے رب کو منصور ہوتا ہے اور یاد رکھیے عزتوں کا مالک صرف اللہ ہے نہ کوئی عزت کسی کو دے سکتا ہے نہ کوئی کسی سے عزت واپس لے سکتا ہے دینے والا بھی وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے قرآن میں اس کا اعلان اللہ نے خود فرمایا وَتُوْ عِزُّ مَنْتَشَا وَتُوْ زِلُّ مَنْتَشَا فرمایا جسے چاہوں عزتوں سے نواز دو جسے چاہوں زلتوں سے دو چاہ دو یہ فیصلہ بیرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ نے یہ فیصلہ کسی کو نہیں دیا یہ مالک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اب وہ چاہتے یہ تھے کہ سردار بھی ہم ہیں مکہ کے اندر حکومت بھی ہماری ہے اور مدینہ میں بھی ہمارے کئی ہم نوار ہم خیال بیٹھے ہیں ہم مسلمانوں کا وہاں بھی جینا حرام کر دیں گے اور وہاں مسلمانوں کے لیے ہم وہ زمین میں تنگ کر دیں گے اور انہیں مدینہ سے بھی نکلنا پڑے گا لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبوب کو ہمیشہ عزتوں سے رواز آ رہے ہیں اور اس کی ہر گھڑی آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل ہے شان میں یہ معبوب کی شان ہے جو مالک نے بیان کی اب جان بوجھ کے کبھی کوئی تنگی کبھی کوئی درشی کبھی کوئی خط کبھی کوئی عبداللہ بن عبیعی کو عالی کار بنا کر کبھی کوئی مسلمانوں کے خلاف معاملہ آخر یہ ایک جگہ جو مکہ سے شام کی طرف جب تجارتی کافلے جاتے تھے تو راستے میں وہ ایک گوہ جہاں پر پینے کا میٹھا تھنڈا پانی تھا وہاں سارے کوئی ایک شوق تھا جہاں پر سارے تجارتی کافلے اکٹھے ہوا کرتے تھے اور ظاہر ہے یہ مسلمانوں کے کبزہ اور اس کی دسترس میں تھا ان کا کیوں نہ ایسا ہو کہ اب اس پر حملہ کیا جائے اور یہ اپنے پاس کر لیا جائے اور مسلمانوں کے جتنے تجارتی کافلے آتے ہیں ان کو بھی یہاں سے لوٹ لیا جائے اور مسلمانوں کو ہر لحاظ سے معاشی لحاظ سے نباہ کیا جائے اور مسلمان پریشاں ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بدر والے معاملے میں جو دنیا کے سامنے حق اور باطل کا فیصلہ کیا ہے یہ اپنی مثال آپ اب کیا صورتحال ہے اگر دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک عجیب کیفیت ہے بڑا عجیب معاملہ ہے مسلمانوں کی فوج کی تعداد کتنی ہے جی پیادہ جو فوج ہے ساری صرف تین سو تیرہ صرف تین سو تیرہ اور کافروں کی تعداد کتنی ہے ایک ہزار تقریبا بتائی جاتی ہے یا ایک روایت نو سو پچاس کی ہزار ہو یا نو سو پچاس کتنا فرق ہے تین گناہ وہ تین سو تیرہ اور وہ ایک ہزار اور ادھر مسلمانوں کے پاس گوڑے کتنے ہیں صرف دو جنگ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جناب آپ کہیں جا رہے ہوں جنگ کرنے کے لیے اور آپ کے پاس جو سواری ہے جس پر آپ نے اپنے گرنیڈ کو رکھنا ہے وہ آپ کے پاس گاڑی ہیں ہی دو تو آپ اندازہ کر لیں دشمن سے آپ نے کیسے لڑنا ہے صرف دو گوڑے جو جہاد میں استعمال ہوئے وہی دو گوڑے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور ستر اونٹ ہیں جس پر سامان وغیرہ بھی ہے مانگی جیزیں بھی ہیں یا جہاد میں بھی استعمال گوڑوں کے بعد یہ اونٹ بھی استعمال ہو جائیں گے ستر گوڑے ہیں اور کافروں کے پاس گوڑے کتنے ہیں ایک سو گوڑا ادھر دو گوڑے اور ادھر ایک سو گوڑا ان کے پاس ستر اونٹ ہیں اور ان کے پاس ایک سو ستر اونٹ ہیں کوئی کسی بھی لحاظ سے مقابلہ نہیں ہے لیکن یاد رکھئے گا یہ بدر کا پیغام تھا یہ بدر کا بڑا اہم پیغام تھا اور قیامت تک کے لیے یہ پیغام ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان کبھی افراد اور افرادی قوت اور جنگی اتھیاروں کی بنیاد پر نہیں لڑتا مسلمان جب بھی لڑتا ہے اللہ کی ذات پر تبکل کر کے لڑتا ہے یہ ایک عملی مظاہرہ ہے میں نے اس کیا کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلا غزوہ ہے حق اور باطل کے درمیان پہلا غزوہ ہے اور یہ ایک مثال سٹ ہونی تھی ایک موڈل وار تھی آنے والی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ اے مسلمانوں یہ بات غور سے دیکھنا اور ہمارے نبی کی اس صیرت کو غور سے پڑھنا کہیں تمہارے اوپر بھی حالات کبھی ایسے آئیں گے تمہارا دشمن تعداد میں بھی زیادہ ہوگا تمہارا دشمن ہتھیار میں بھی تم سے زیادہ ہوگا لیکن یاد رکھنا اگر تمہارے دلوں میں اور تمہارے اندر تمہارے باطن میں ایمان کی طاقت مضبوط ہوگی ان کے اتھیار بھی کم پڑھ جائیں گے ان کی چیزیں بھی اور باقی افراد بھی کم پڑھ جائیں گے تمہارے اندر جو ایمان کی طاقت ہے یہ سارے افراد کے اوپر غالب آ جائے گی دیکھئے وہ جنگ جو تھے عربیوں کی جنگیں دنیا میں جانی جاتی وہ سارے کے سارے جنگ جو تھے اور ابو جال جیسا تیز تران آدمی ابو لہب جیسا تیز تران اور جری وہ شخص اس کافلے کی ابو سفیان جیسا ایک جنگ جو آدمی اس کافلے کے اندر موجود تھا جو اسلام کے خلاف لڑنے آ رہے تھے بڑے بڑے جنگ جو بڑے بڑے جرت مند بڑے بڑے بہادر جن کی مثال عرب تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ لوگ کتنے کتنے لوگوں کو پچھار دیا کرتے تھے اکیلے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے صرف تین سو تیرہ لوگوں کے ساتھ لیکن ایک بات تیت ہی یہ جو تھے نہ تین سو تیرہ تھے بڑے پکٹھکے مسلمان تھے سچے مسلمان ہر لحاظ سے ایمان کے ساتھ ایسے جلے تھے کہ ان کے سامنے نہ وہ مال و ذر تھا نہ ان کے سامنے کوئی اور لالچ تھا نہ ان کے سامنے کوئی کشور کشائی تھی ان کے سامنے صرف ایک ذات تھی وہ اللہ وحدہ اللہ شریف کی اور اپنی نگاہوں میں ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے بس اتنا پوچھا آقا ہم حق پہ ہیں آقا نے فرمایا ہم حق پہ ہیں مولا علی نے کہا آقا اگر ہم حق پہ ہیں نا تو پھر انشاءاللہ حق کی تلواری چلے گی کوئی اور نہیں پوچھا کئی مشورے بھی ہوتے ہیں کئی باتیں بھی ہوتی ہیں آج اگر آپ کا مقابلہ ہو تو فوری طور پر کیا ہوتا ہے کئی مشاورت اجلاس بلا جاتے ہیں مشیر آتے ہیں کہنا آپ دیکھو یہ تعداد ہے کوئی یہ کہتا ہے نہیں ذرا خیال سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں ہم تعداد میں تھوڑے ہیں ان کے جنگی ساماس زیادہ ہیں ان کے پاس سواریاں زیادہ ہیں ہماری سواریاں ان کے مقابلے میں صرف دو گوڑے اور وہ سو گوڑے لے کے بیٹھیں جب مقابلہ ہوگا وہ سو گوڑوں پہ آئیں گے ہم دو گوڑوں پہ آئیں گے بھر لیے جائیں گے آپ دیکھیں نا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے غزوہِ بدر میں اترنا واقعی واقعی یہ انہی ہستیوں کا کام ہے یہ انہی ہستیوں کا کام ہے جن کا ایمان اس قدر کامل اور مضبوط تھا علامہ نے انہی کو دیکھے گاو تھا کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سباہی یہ غزوہ بدر تھا کئی ایسے کئی ایسے صحابہ جن کے پاس تلواری کوئی نہیں ہے ایسے ہی ساتھ آگئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار نہیں ہے کہاں کا کچھ کوئی بات نہیں ہے تلوار نہ بھی ہو ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اب اپنے ہی ایمان کی تلوار لا ایراہ اللہ اللہ محمد ورسولہ سے مقابلہ کریں گے اور انہیں تلوار کلمہ سے مقابلہ کیا بلکل نہتے کچھ بھی نہیں لیکن جو ان کے پاس تلوار تھی وہ کیا تھی وہ ایمان کی تلوار تھی وہ کلمہ شریف لا الہہ اللہ محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ایمان کی مضبوط تلوار تھی اس کے ساتھ وہ میدان میں اترے اور کمال بات ہی ہے کمال بات یہ ہے کہ ان کا کمانڈر کافروں کی جانب سے مشرکوں کی جانب سے آنے والا کمانڈر جس کا نام ابو جہل تھا عمر بن نشانجی سے کہتے ہیں وہ ابو جہل جو اپنی بہادری میں اپنی سپا گری میں اپنی گھڑ سواری میں اور اپنی لڑائی میں اور لوگوں کو پچھارنے میں اپنی مثال آگ تھا ان کو قتل کرنے والے ان ایمان والوں کے دو معصوم بچے تھی جن کا نام محبوظ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں آقا نے آنے سے بنا بھی گیا لیکن رونے لگے آقا کو بچوں سے بڑی محبت تھی آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا ان کے چچا سے یہ رو کیوں رہے ہیں یہ بچے ہمارے محبوظ و معاذ کہاں کا رو اس لئے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آقا سے کہیں کہ ہمیں بھی جہاد میں آنے ہیں یہ فرق ہے تربیت کا یہ فرق ہے ماں باپ کی تربیت کا آج اگر اسلام کے لئے آواز دی جائے تو ہمارے بچے کیا کریں گے اور وہ بچے بھی تھے جنہیں پتا تھا نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے جدر جا رہے ہیں وہاں خون کی ہالی کھیلی جائے گی تلواریں چلیں گی اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس تو نہ جنگی سما اتنا ہے نہ سواریاں اتنی ہیں نہ راشن ہمارے پاس ہے اور پھر ہیں بھی کیا رمضان کا مہینہ ہے روزے کے ساتھ کیا کمال نہیں ویسے ایسی مثال دنیا میں کبھی نہیں ہوگی کبھی نہیں ہوگی رمضان المبارک کا مہینہ اور کسی ایک مورک نے یہودیوں نے اسلام پر بہت لکھا جنہیں مستشرے کہتے ہیں مجھے آج تک کسی مستشرے کی ایک ہوایت نہیں ملی جس نے یہ کہا کہ ان میں کوئی ایک بھی ایسی ثابت تھا جو روزے کے ساتھ نہیں تھا مستشرے کی نے لکھا ہے جہاں وہ لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں لیکن ایک مستشرے کیا یہ کال ہمیں نہیں ملا میرے علم میں نہیں آیا کسی کو ملا تو مجھے بتا میرے علم میں نہیں آیا بہت اس پر دیکھا میں نے کسی ایک مستشرے کی نے یہ بات نہیں لکھی سارے یہودیوں نے لکھا ہے ہم حیران ہیں کہ اس دن مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جتنے کے جتنے وہاں آئے تھے سارے کے سارے روزے کے ساتھ سارے کے سارے روزے کے ساتھ آج ہم روزہ چھوڑنے کے لئے کتنے کتنے بانے کر لیتے ہیں وہ جی یہ ہے وہ ہے سفر ہے بلائیں ایسے ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے جتنا بھی کام ہو غزوہِ بدر سے تو بڑا کام نہیں ہے اور پہ جتنی ہم ساری کرتے ہیں اور افطاری ہمیں میسر ہوتی ہے ان کو تو نہ وہ ساری میسر تھی نہ وہ افطاری میسر تھی کیا ہے اراد جن کے مختابوں نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز بوجوں سے وہ گبرایا نہیں کرتے ان کی نظر کہاں تھی نظر اللہ پہ تھی اور ارادہ مصممت تھا اس ذات کے ساتھ اور جب میدان میں اترے حضرت علی فرماتے ہیں جنابہ صدیقی اکبر فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جنابہ حضرت مہجا بن صالح جو غزوہِ بدر کا سب سے سردار شہید ہے حضرت مہجا بن صالح رضی اللہ آپ فرماتے ہیں جب ہم میدان میں اترے نہ تو کافروں نے ہمیں دیکھا تو انہوں نے کہاں کہ یہ عجیب لوگ ہیں تعداد میں بھی ہم سے کم ہیں سواریاں ان کے پاس نہیں ہیں اور ہمارے سامنے یوں اتر رہے ہیں کہ جیسے ہم سے تعداد میں بھی زیادہ ہیں سامان میں بھی زیادہ ہیں تلواروں میں بھی زیادہ ہیں تلواریں کتنی کہتے ہیں ہم حیران ہوئے ابو جال کے اور ہم مورے کے لکھتے ہیں کہ ابو سفیان بات میں جب کلمہ پڑھ لیا کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ یہ آنے والے لوگ کیا ہیں نہ ان کے پیشانی پر خوف نہ ان کی نظر میں کوئی ڈر نہ پریشانی کہ ہم ہزار کی تعداد میں ایک لشکر جرار کھڑا ہے اور ادھر صرف یہ تین سو تیرہ لوگ ہیں اور آ رہے ہیں اس انداز سے قضبہِ بدر میں میدان میں اتر رہے ہیں کہ ہمیں جیسے یہ بھوکا شیر ہے اور ہم بکرییاں ہیں ہمیں نگل جائیں گے ایسے اتر رہے ہیں اور آ کے کہتے ہیں آؤ آج دن ہے حق کو باطل کا ہم دیکھتے ہیں حق کیا ہے اور باطل کیا اور عجیب کیفیت تھی اور اس وقت ایک تاریخ میں جو بات ہے وہ لکھنے والی اور پڑھنے والی اور سننے سنانے والی ہے وہ بڑی اہم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدری لوگوں کی عظمت میں فرمائی تھی وہ کمال ہے تو غزبہِ بدر میں آپ نے وہاں کھڑے ہو کے فرمائی تھی آپ نے فرمایا اے اللہ یہ چند مٹھی بر مسلمان ہیں تین سو تیرا یہ تیرا نام لینے والے ہیں اور اے اللہ اگر یہ آج نہ بچے اور آج اگر یہ فاتح نہ ہوئے تو مولا پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ وکبر کیا پکام ہے بدری صحابہ کا ان کی عظمتوں کو سلام ان کے مقام کو سلام ان کی شان کو سلام آج ایسی بات ہوتی ہے تو سو سو باتیں اور سو سو ہیلے بہانے بنا جاتے ہیں آپ کھل کے حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے یہ آپ کے ساتھ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ سعودیہ روالے آگئے ہیں کوئی آیا ہے کوئی کھل کے آیا ہے کوئی ایسا ملک مسلم ملک جن کی بڑی تکری فوجیں ہیں اس نے دنیا کے سامنے اعلان کیا ہوئے اسرائیل سے کہا خبردار باز آجا بگتہ میری فوج آ رہی ہے جب کسی ایک کا بیان دیں سوائے وہ ہم ماسک ہر ملک کہہ رہا ہے نہیں جی میرے اپنے مسائل ہیں میرے داخلی مسائل ہیں میرے خارجی مسائل ہیں انٹیریئرز پرابلم ہے ایکسٹرنلز پرابلم ہے انٹرنل پرابلم ہے یہی چڑھ رہا ہے نا اب بتائیے ظاہر ہے یہ جہاد اور جنگ جا کے آپ اور میں نے تو نہیں لڑنی میں نے تو جا کے نہیں لڑنی آپ نے لڑنی ہے ظاہر ہے یہ تو جس کے لیے جو تیار ہیں انہی نے لڑنی ہے نا ہم تو یہاں دعا ہی کر سکتے ہیں نا میں تو ہر روز دعا کرتا ہوں دعا ہی کرا سکتا ہوں میرے پاس تو اتنا ہی منڈیٹ ہے نا آپ کے پاس کیا ہے آپ بھی یہی ہے جائیں گے تو دھر دیے جائیں گے بھائی مار دیے جائیں گے تم کیسے آئے بھائی یہ فیصلے کس نے کرنے ہوتے ہیں یہ تو ریاست نہیں کرنے ہوتے یہ فیصلے ریاست کے بڑے کرتے ہیں ہم نے دھوڑے کرنے ہیں کون کرے گا صدر کرے گا وزیراعظم کرے گا چیف جسٹس کرے گا آرمی چیف کرے گا ٹھیک ہے گورنر کرے گا وزیراعلا یہ لوگ کریں گے نا جو بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں ظاہر ہے سارے سمانے تائیش اور عائش و عشرت کے سمان وہ کریں اور مرنے کے لیے آپ اور ہم تو نہیں ہیں نا یہ کام بھی پھر انہوں نے ہی کرنا ہے اب یہ ذمہ داری تو ان کی ہے اور ہمیں دین نے بھی یہی کا ہے کہ امیر کی اجازت کے بغیر تم نہیں جا سکتے اب ظاہر ہے ہمارے امیر تو یہی لوگ ہیں جو اس وقت بیٹھے ہیں بڑے مقام پر جنہوں نے فیصلے کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے بڑا بندہ سوچتا ہے کبھی ملک کا کبھی اپنوں کا کبھی عوضوں کا کبھی اپنی سیٹوں کا کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن سبحان اللہ یہ وہ بندری لوگ تھے جنہیں ایک آواز دی گئی انہوں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا سارے کے سارے بلانے کارزار میں اُدھر گئے اور علامہ اقبال کا وہ شیر اگر نہ پڑا جائے اور ان کے اس عقیدے کو اور ان کے جذبے کو نہ بیان کیا جائے تو بددیانتی ہوگی وہ تو بندری لوگ تھے وہ تو وہ تھے اس لیے ہو گیا آج یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں نہیں ہو سکتا علامہ اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اُتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی یہ علامہ کہہ رہے ہیں فضائے بدر پیدا کر بدر والا جذبہ پیدا کرنا کہتا جی وہاں تو فرشتے آگئے تھے مانا فرشتے آگئے تھے یہ بات تہہے فرشتے آئے تھے فرشتوں نے سار دیا تھا مجاہدین کا لیکن فرشتے پہلے آئے تھے یا بعد میں آئے تھے ہاں جی بعد میں آئے تھے تو پھر پہلے کون سبا ہوئے تھے پہلے کون آگے بڑھتے قربانی کے لیے صحابہ اکرام ایسا تو نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا فرمائی ہو اللہ کے نبی کی دعا سے بڑی کسی کی دعا ہے گا ناس میں وہ جو چاہیں جو دعا کریں اللہ قبول کر لے حضور نے یہ تھوڑا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ پہلے فرشتے بیجنا کو رہ گئی یالتی حسی صحابہ بھی آ جاؤں گے ایسے تو نہیں ہوا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ اول میں رضبہ پتر کے چیف اور کمانڈر کون تھے خود سیدنا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ تھے آپ سب سے پہلے آگے بڑھیں آپ کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام اور دیوانہ وار آگے بڑھ رہے ہیں قربان ہونے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں قربان ہونے کے لیے اور جب صحابہ اکرام ایسے کود پڑے اس موت کے اندر تو اب اللہ نے فرمایا اے فرشتو جاؤ میرے ان بندوں نے اپنے ایمان کا کامل ثبوت دے دیا اس لئے اکمال نے کہا فضائے بدر پیدا کر آج بھی بدر والا محول بنا آج بھی وہ کیفیت پیدا کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسلت کو تیری مدد کو اتر سکتے ہیں گردوں سے آسمان سے کتار اندر کتار اب بھی اب بھی اگر مسلمان اتر جائے مدان کارزار میں اور نعرہ یہ لگائے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہی کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں آج بھی فرشتے اس کی مدد کو آئیں گے آج بھی آئیں گے لیکن مجذبہ جنو کہاں سے اس جذبہ جنو کے لیے فقرِ بوزر چاہیے اس جذبہ جنو کے لیے بو تراب جیسی ایک تقوی کی دولت چاہیے اور اس مقام کے لیے ابو بکر جیسی صداقت چاہیے اور فاروقِ آزم جیسی خوبصورت عدالت چاہیے یہ چیزیں ہوں تو پھر وہ لوگ اتر جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَا قَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُوْا عزِ اللَّهُ قرآن نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم نے تمہاری مدد کی غزوہِ پدھ کے اندر اور ملائکہِ مُرْدِفِين جو لگاتار قرآن کہتا ہے یکے بعد دیگرے آتے چلے گئے اور تین سو تیرہ مسلمانوں نے ستر کافروں کو مار دیا ستر قیدی کر لیے باقی بھاگ گئے مالِ غنیمت میں انہیں لے آئے اور مسلمانوں کی دینب سے چودہ شہید ہوئے اب کمال نہیں ہے بات اللہ نے ایسی فتح مبین دی اور ایسا یوم الفرقان دیا غزوہِ پدھ کا نام یوم فرقان بھی ہے کہ رہتی دنیا تک آج بھی جب بھی حق و باطل کی بات آتی ہے تو غزوہِ پدھ سب سے پہلے بیان کر جاتا ہے ابینی پدھری صحابہ میں سے وقت بس ایک دو منٹ میں مولا علی کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے پدھری صحابی ہیں اور ان کا دن ہے ایکیس لمزان کو حضرت علی کرم اللہ بجوالکرین بڑا جی معاملہ ہے حضرت علی کی ذات بھی کیا کمال ذات ہے اور کیا ایک عظمت والی ذات ہے اگر ان کے بارے ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا خصائص علی ہے امام نسائی سیاستہ کے اندر بہت بڑے امام ہے امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے پوری ایک چپکر اس میں باردہ ہے خصائص علی پہ اور اس میں آپ نے حضرت علی کی وہ سارے خصائص اور آپ کا سپیشلس ترجسیز کے اندر آپ کی جو انفرادیت ہے اس کو انہوں نے جمع کیا ہے ان کے ساتھ اس کی وجہ سے کیا ہوا یہ ایک الگ داستہ ہے یہ ہر دور میں ایسا ہوا ہر دور میں ایسا ہوا کہ اہلِ بیعت کے ساتھ ظلم کیا اس امت نے یہ ایک الگ سیاہ باب ہے اس امت کا یہ ایک الگ چپٹر ہے یہ ایک الگ مضمون ہے کہ اہلِ بیعت کے ساتھ کیا کیا گیا امامِ نسائی کیا لکھتے ہیں فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کو اے تین فضیلتیں اللہ کے رسول نے وہ دی ہیں جو اللہ نے کسی اور کو ادا نہیں فرمائی فرمایا نمبر ایک جب مواخہ تو رہی تھی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سارے انسار و مہادر بھائی بھائی بنتے گئے مولا علی رہ گئے کسی کے بھائی آقا نے انہیں نہیں بنایا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے جرمت میں انسار و مہادرین کے جرمت میں فرمایا یا علی انتا اخی وانا اخوکا اے علی تم میرا بھائی ہے اور میں محمد تیرا بھائی ہوں آقا نے جسے اپنا بھائی قرار دیا آپ فرماتے ہیں امام نسائی سیاستہ یہ وہ کتاب ہے جو ہر مکتبہ فکر میں پڑھائی جاتی ہے دورہ حدیث کے اندر سوائے اہل تشیعوں کے دیوبانگ بھی پڑھاتے ہیں بریلوی بھی پڑھاتے ہیں اہل حدیث بھی پڑھاتے ہیں دورہ حدیث کے آخری سال میں اور پورے عرب اور عجم میں یہ پڑھی پڑھائی جاتی ہے سیاستہ کی مشہور کتاب ہے سرانہ نسائی پوری عربی میں وہ فرماتے ہیں کہ پہلی فضیلت جو کسی کو نہیں ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علی نے فرمایا یا علی انداخی وانا خوکا علی تم میرا بھائی ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بھائی ہوں مواحات کے غلط علی محمد کے بھائی ہوئے اور محمد صلی اللہ علی کے بھائی ہوگئے اس کے بعد دوسرا شرف اور عزاز فرمایا وہ کسی اور کو نہیں ہوا مسجد نبی کے تعمیر کے بعد مسجد نبی میں جس جس کے گھر کے دروازے کھلتے تھے میرے آنکھا نے فرمایا سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے باب علی کے علی کا دروازہ کھلا رہے گا کیونکہ علی جنابت کی حالت میں بھی مسجد سے گزر سکتا ہے یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کوئی بھی جنبی مسجد میں قدم بھی نہیں لگ سکتا فرما یہ فضیلت ایسی ہے جو صحابہ میں کسی کو نہیں ملی سوائے مولا علی کے اور تیسری فضیلت فرمایا جو کسی کو نہیں ملی امام نسائی کہتے ہیں وہ صرف آپ کو ملی فرمایا جب دس ہجری میں آقا کریم علیہ السلام سوال لاکھ صحابہ کے ساتھ آپ حج کر کے آ رہے ہیں اور جہاں پر جہاں پر ایک چوب بنتا تھا جہاں سے سارے صحابہ نے اب اپنے اپنے علاقوں کو موف کر جانا تھا اپنے اپنے علاقوں کا راستہ لینا تھا وہ ایک سرکل تھا جگہ تھی اور وہ ایک وہاں پر دلاب تھا جہاں آکے ہر شہر کی طرف سے وہاں لوگ جمع ہو کے بیٹھتے تھے کیونکہ اس دور میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا تو وہاں ایک جہاں کوئی ایسا کوا ہوتا جہاں چراہا جہاں سارے راستے ملتے تھے تو وہ ایک چوک بنتا تھا اور وہ چوک کا نام تھا خم اور غدیر کومے کو کہتے ہیں عربی زبان میں غدیرِ خم جب آقا وہاں پہنچے اب سارے صحابہ تیاریاں کرنے لگے میں مشرق کو جاؤں گا میں مغرب کو جاؤں گا میں شمال کو جاؤں گا میں جنوب کو جاؤں گا میں اپنے شہر کو جاؤں گا میں اپنے شہر کو جاؤں گا میرے آقا نے فرمایا رخصت ہونے سے پہلے سوال لاکھ صحابہ سے فرمایا یہاں غدیرِ خم پر میرا ممبر لگاؤں جہاں کبھی ممبر لگا نہیں ہے چورہوں پہ تو ممبر نہیں لگتے صحابہ کہتے ہیں ہم بہران ہوئے آج عجیب آمرا ہے لیکن حکم رسول تھا صحابہ کا عقیدہ یہی تو کمال عقیدہ تھا میرے آقا نے جو فرما دیا نہ انہوں نے کر دیا کبھی کیوں چونکے چونک کے یہ نہیں کر اور یہی ان کی عظمت کا عظیم پہل ہوئے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو آئی تو جناب ایک بتاؤ بات سو سو دلیلیں مانگتے ہیں بخاری میں ہے دی میں کہا کہتے ہیں بخاری ویکیوی ہے کدھر زیارت بھی کیتی ہے بخاری تھی سنیں ممبر لگ گیا میرے آقا کریم علیہ السلام ممبر پر جلوہ گر ہوئے امام نصائی فرماتے ہیں فہمز اللہ تعالی میرے آقا نے اپنے رب کی حمد و سنا کی اپنے رب کی حمد و سنا کی اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کلمہ شکر ادا کیا کہ جس نے حج کی تکمیل کا موقع اٹا کیا اور خیریت سے ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا این علی علی گدر ہے اب جس نبی کو قریب میں اتنا بھائی رہا ہو اس کا پتہ نہیں وہ گدر بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں تک گدر ہیں سامنے تو تھے نظر آ رہے تھے لیکن یہ ایک اور انداز تھا کل کوئی گڑ پڑ نہ کر جائے کہ خود ہی اٹھ کے آگے آگے تھے فرمایا بولانے والے نے بولایا تھا اس سے پہلے پوچھا تھا اور راوی نے اس کو سبھال لیا زملے کو اور راوی بھی ایک نہیں ہے سوہ لاکھ صحابت کھڑے ہو گئے فرمایا تان علیہ مجمع کے سامنے بولایا آگے فَآخَذَا يَدَا عَلِيًن فَرَفَهُ میرے آقا نے اپنے دست مبارک سے مولا علی کا ہاتھ پکڑا علی کو ہم مولا علی کے ہوں کہتے ہیں یہ بتانے لگاو اور تیسری فضیلت بتانے لگاو علی تھے علی بن نبی طالب تھے ابو تراب تھے دس ہجری سے پہلے پہلے دس ہجری کے بعد مولا علی بن گئے اور قیامت تک مولا علی قیامت تک مولا علی اور ہم یہی کہیں گے کیوں نہ کہیں جو میرے محبوب نے جو کہا ہم نے اس محبوب کے کہنے پر رب کو مان لیا جس کو دیکھا نہیں ہے تو علی کو مولا کیوں نہ مان ہاتھ پکڑا اور اس کو ہوا میں ایسے بلند کیا فضا میں اٹھایا اور ایک جملہ بولا دعا دی پہلے دعا دی پھر آگے حکم دیا دعا کیا دی اللہم والے من والا ہو و آد من آدہ ہو اے اللہ جو میرے اس بھائی علی سے محبت کرے اس سے تو محبت کر دوبارہ جملہ سنیے دوبارہ حدیث رسول سنیے اللہم والی من والا ہو اے اللہ جو میرے اس علی سے محبت کرے اس کا تو والی وارش بن جا جو اس سے محبت کرے اس سے تو محبت کر و آدی من آدہ ہو اور جو علی سے دشمنی کرے اے مولا اس کا تو دشمن بن جا اور یہ اعلان کرنے کے بعد فرمایا اے میرے صحابہ سنو من کنتو مولا ہو فہازہ علی مولا ہو جس جس کا میں محمد مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے علی مولا اب جس جس کا میں مولا ہوں اب مسلمانوں جو کلمہ گو ہے کیا وہ انکار کر سکتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ تم نے محمد عربی کو بھی مولا نہیں مانا اس لیے کہ اس نے فرما دیا من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا ہو اور پھر انیس رمضان آپ مسجد تشریف لائے میں نے عرض کیا نا اہلِ بیعت کے ساتھ جو امت نے کیا ہے وہ ناقابل بیان ہے یہ ممبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آلِ محمد کا ہے اس ممبر پر جو اہلِ بیعت کے ساتھ ہوا وہ ایک الگ مضمون ہے میری غیرہ تیمانی مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں وہ جملے یہاں بول لوں اسی ممبر پر بیٹھ کے انہی کے ممبر پر بیٹھ کے انہی کو کیا کچھ کہا وہ لفظ بھی میں نہیں بول سکتا کہ کیا کہا اتنا ظلم کہ ام المومنین ام سلمہ کو پردے سے باہر آنا پڑا حجرہ رسول سے انہوں نے فرمایا ہے حیاء کرو شرم کرو اس ممبر پر بیٹھ کے اسے یہ کہہ رہے ہو جس کے بارے میں میں نے خود کانوں سے اپنے سرتاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ سورج اس سے بہتر انسان پر تلو نہیں ہوا جس کا نام علی بن عبی طالب ہے تم اس کے بارے یہ باتیں کرتے ہو سنیں عبد الرحمن یہ نام عبد الرحمن مسلمانوں کا ہے یا کافروں کا ہے ہاں جی عبد الرحمن مسلمانوں کا ہے نا مولا علی کے قاتل کا نام کا پتہ ہے کیا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم اب نام کیا ہے عبد الرحمن اور قربان جاؤں لکھنے والے بھی کیا لکھتے ہیں اتنے ظالم ہیں کبھی کبھی بہت طبیت خراب ہوتی ہے لیکن کیا کریں استاد و مرشد نے جذبات کو کعبوں میں رکھنے کا حکم دیا ہے لیکن بعض دفعہ کچھ تحریریں پڑھ کے دل پھٹ جاتا ہے کلیجہ چاک ہو جاتا ہے اور انسان کہتا ہے ہم کہہ کے یہ تحریریں لکھتے ہیں کہہ رہا جی یہ نیٹ پہ بنے پڑھی ہے ابھی بھی پڑھی ہے کہیں کہ تم ابھی موبائل سے آپ کو دکھا دوں گا کہتا جی ایک مسلمان سویا ہوا تھا مسجد کوفہ میں اور الٹا سویا ہوا تھا اور نیچے تلوار دبائی ہوئی تھی اور اس مسلمان نے علی کو جب سجدے میں گئے تو سر پہ زہر الہوت اس خنجر اور تلوار سے حملہ کیا میں نے کہا واہ علی کو شہید کرنے والا بھی مسلمان رہ گیا جس کے بارے حضور نے فرمایا تعالی صلی اللہ علیہ وسلم من سبب علین فکر سبب نی جس نے علی کو پورا بھلا کہا اس نے مجھ محمد کو گالی دی یہ حدیث ہے جی یہ حدیث ہے بتاؤ جو آپ کے اور میرے نبی سلم کو گالی دے وہ مسلمان رہتا ہے جی بتاؤ یہ کیا ظالم مورخ ہیں جو یہ باتیں لکھ جاتے ہیں بارل اس کو جگایا پڑھ لے نماز لیٹا رہا اٹھا بس سجدے میں بہنہ بنایا مولا علی نماز میں مشہول ہوئے حملہ کیا انیس رمضان چالیس ہجری سخم اس قدر گہ رہے تھے زہر الود خنجر تھا دو دن آپ بڑے کرو تقلیق میں رہے اور اٹھیس رمضان المبارک بروقت فجر یہ مولا علی آفتاب نبوت کا چمکتا ستارہ دمکتا ستارہ قسطی نو کا مصداق باب العلم اپنی روشنیاں بکھرتا ہوا اپنے خالق حقیقی سے جاملا اور جامع شہادت نوش کر کے اپنے بیٹوں کی سفمجا شامل ہوئے اے بیٹے حسن تو بھی شہید ہو کے آیا آنے والا ہے میرے ساتھ اور حسین بھی شہید ہونے والا ہے تو بیٹوں کو لی بھی مثال رہ جائے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارا باپ بھی شہید تھا اور ہم بھی شہید ہیں اکیس رمضان اپنے گھر میں ہر مسلمان مومن قرآن کا احتمام کریں مولا علی کو قرآن سے بڑی محبت تھی اہلِ بیت کو قرآن سے بڑی محبت ہے انہوں نے تو گلے کٹوا کے بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی کٹے ہوئے گلے سے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا اس لیے ہر گھر میں ہر گھر میں ہر میرا مسلمان بزرگ بھائی اور جہاں تک خواتین میری آواز سن رہی ہیں اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہر ہر گھر میں اکیس رمضان المبارک کو قرآن کی تلاوت کریں اور اس کے بعد جو آپ کو میسر ہو جو آپ سے کو میسر ہو ان کے نام کی جو آپ خیرات کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ نے اس کے نام کی خیرات کرنی ہے جو نماز میں رکو میں کھڑے ہو کے بھی مانگنے والے کو انگوٹھی دے رات اس مولا علی کے نام کا آپ نے لنگر دینا ہے کسی کے اس پر دلینے لینے ہونا آپ نے نہیں اُلجنا انہوں نے کہا جی ساڑھے مفتی صاحب نے ہوں دے نا گل کرو انشاءاللہ کچھی باتیں ہم نے کبھی نہیں کی اس لیے کہ ہم مہلِ بیعت کے غلام ہیں ہم صحابہ کے غلام ہیں اور انہوں نے ہمیں قرآن دیا ہے اور حدیثِ رسول دی ہے ہم اس کے بنیاد پر بات کرتے ہیں اور میرا یقین ہے اس محبت کو جب آپ اس انداز سے قرآن پڑھیں گے ان کی بارگاہ میں حسالِ ثواب کریں گے اور ان کے نام کا لنگر تقسیم کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا بدلہ بروزِ حشر جامِ کوثر کی صورت میں ادا کیا جائے گا اللہ تعالی اصحابِ بدر کے صدقہ میں اور مولا علی کے صدقہ میں ہم پہ کرم فرمائے محمد علیہ موسیقی موسیقی